سو دوستو ٹوڈے ان فوکس میں آج ہم ایک پوڈکاست کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان اللہ والا صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں ریحان فاؤنڈیشن کے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سو ریحان صاحب ریحان فاؤنڈیشن کے انکیویشن سینٹر میں آج ہم موجود ہیں پہلے تو آپ انکیویشن سینٹر کے حوالے سے بتائیے ایک انکیویشن سینٹر ہوتا کیا ہے شکریہ ریحان انکیویشن لفظ جو نکلا ہے وہ نکلا ہے ہنڈوں سے چوزے نکالنے کے پروسس اور اسی طریقے سے جب ہم بچہ پری میچور پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو انکیویویٹر میں رکھتے ہیں جا کہ اس کو ایسا محول دیا جائے کہ وہ بچہ جو ہے خدا نہ خواستہ چلا نہ جائے واپس تو اس کو ڈاکٹر کی انٹینسیف کیئر ملتی ہے محول ایسا ملتا ہے اس کو جو تیمپریچر حرارت ملتی ہے وہ اچھا ملتا ہے تو انسٹیٹیوٹ میں اور کالج میں اور انکیویٹر میں فرق یہی ہے کہ انکیویٹر میں ماحول زیادہ اچھا ہوتا ہے یعنی اس کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر منٹر کریٹ کیا جاتا ہے ٹیچر نہیں ہوتا تو ہم ٹیچ نہیں کرنا چاہتے ہم لرن وائی ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے انکیویٹر بنایا ہے سوشل میڈیا کا اور سوشل میڈیا کے اندر جو سب سے بڑا قواہت ہے مجھے جو نظر آتی ہے وہ ہے not technical knowledge but fear of not doing it کبھی کیا نہیں ہے تو کیمرے سے ڈر لگتا ہے بولتے میں ڈر لگتا ہے پبلک سپیکنگ سے ڈر لگتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ سپیس کریٹ کی گئی ہے کہ لوگ آئیں اپنے مارننگ شو کریٹ کریں ایو لنگ کریٹ کریں دس ہزار نئے کانٹنٹ کریٹرز پاکستان میں پیدا ہوں سامنے آئیں جا کے اچھے بھرے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے لیکن کانٹنٹ آئے گا تو تو اچھا ہوگا دوسرا یہ کہ کیونکہ اس جگہ پہ آئیں گے محول ہوگا تو کانٹنٹ کی کولیٹی بھی اچھے ہو جائے گی